علف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پریہ احمد مرشد اور میں ہوں منبر اتیک ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم چناب حضرت امیر محمد اکرام مربان صاحب آپ سے صلاح نقشبندیاں ویسیاں کے شیک ہیں مترجم قرآن ہیں مفقر قرآن ہیں شائر ہیں عدیب ہیں بہت سوال ہیں آپ کے تعارف کے حضرت جی سب سے پہلے آتے ہیں ٹوپک کی طرف ٹوپک ہے کہ دینی اور دنیاوی علوم میں سے کون سے علوم زیادہ ضروری ہے الحمدللہ رب العالمین جو سلات و سلاتو و سلام علی حبیبی محمد و آلہ و سبی اجمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش یہ ہے کہ پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دین کیا ہے ہمارے ہاں ایک الفہمی پیدا ہو گئی ہے یا کر دی گئی ہے کہ نماز روزہ حج زکاة یہ ارکان دین جو ہے یہ دین ہے کھانا پینا کمانا خرچ کرنا چیزیں بنانا ایجاد کرنا ایجادات کو استعمال کرنا یہ دنیا ہے یہ کانسپٹ بنیادی طور پر غلط ہے دین نام ہے دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنے کا بلکل صحیح بلکل صحیح سبحان اللہ یہ جو نماز روزہ حج زکاة یہ دین کا ایک حصہ ہے اسے عبادات کہتے ہیں صحیح عبادات سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے کام کرنے کے لیے جو اللہ کی مرضی کے مطابق کیے جائیں اس کے لیے جو ایک اعتماد اللہ چاہیے حکومت ایک قانون بناتی ہے ہر وہ شخص مانتا ہے جس سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں ٹھیک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میرا کسی نے کیا بگاڑنا ہے وہ قانون کی پرواہ کرتے ہیں بلکل نہیں کرتے ہیں دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے جواب دے ہی ہوگی یہ یقین زندہ رکھنے کے لیے عبادات ہے جب یہ یقین ہوتا ہے تو دنیا کے کام بندہ اس طرح کرتا ہے جس طرح کرنے کا اللہ نے اجازت دی ہے یہ دین ہے بلکل صحیح بلکل صحیح تو اسے تقسیم کرنا کہ یہ علم دینی ہے یہ دنیا بھی ہے یہ درست نہیں ہے سارا دین اللہ کو ماننا ضروریات دین پر یقین کر کے پھر دنیا کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کا نام ہے صحیح لہذا یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ طریقہ آپ کو پتا ہو کہ اللہ نے دنیا کو استعمال کرنے کا کون سا طریقہ بتایا ہے اور پھر آپ دنیا کو استعمال کریں تو یہ دو نہیں ہے علم دراصل ایک ہی ہے صحیح حاجہ صلی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرتے ہیں یہ کہا خوش ہے غلطی ہوئی میں کئی دفعہ اسے حدیث قوٹ کرتا رہا لیکن یہ حدیث نہیں ہے خواجہ صلی اللہ تعالیٰ بس ہی رحمت اللہ تعالیٰ ایک طرف قوٹ کرتے ہیں یہ کہو لے ہم کہا کہ العلم و علمان العلم در نالج جو علم ہے اس کی دو قسمیں علم الادیان و علم الابدان نارمیٹف سائنسز دین کا علم عقائد نظریات صحیح یہ عقائد علم ہے بلکل صحیح اور عقائد علم ہے علم الابدان فیزیکل سائنسز یہ چیز کیا ہے اس کا استعمال کیا ہے کس طرح کرنا تو العلم یعنی در نالج ایک ہی ہے اس کے دو شعبیں ہیں کہ دین نام ہے عظمتِ الہی کو جاننے کا صداکتِ پیمبر کو جاننے کا حقائقِ کتابِ الہی کو جاننے کا ماننے کا اور پھر دین نام ہے دنیا کو اس کے مطابق استعمال کرنے کا صحیح تو دونوں مل کر علم بنتا ہے ٹھیک یعنی اگر آپ ساری عمر دین پڑھتے رہے آپ کو دنیا استعمال کرنا نہیں آتی تو اس دین کو کیا کرے کوئی فائدہ بلکل ٹھیک بات ہے ساری عمر دنیا بھی علوم سیکھتے رہے آپ کو دین نہیں آتا تو کیا فائد ہے بلکل صحیح تو یہ تقسیم بنیادی طور پر درست نہیں ہے علم ایک ہی ہے اور برے صغیر کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو تو کوئی میرے خیال میں ہم اتنے بھٹک چکے ہیں کہ مجھے آپ کے چینلوں سے بھی یہ شکوہ ہمیشہ رہا ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جتنے ہمارے مزاق یا چینل ہیں صرف مسلمان حکمرانوں کا مزاق اڑاتے ہیں میں نے کبھی کسی ہندو راجع مہراجع کا یا کبھی نان مسلم کا یا کبھی انگریزوں کا یا کسی کا مزاق اڑاتے کسی چیزی چینل کو نہیں دیکھا مسلمان حکمران کوئی سارے بلی اللہ نہیں تھے ان میں نیک بھی تھے ان میں بدکار بھی تھے صحیح بالکل ٹھیک لیکن جو اوہرال ان کی جو کنٹریبیوشن تھی توورڈز ڈا پیپل عوام کی طرف وہ یہ تھی کہ پورے بڑے صغیر میں گھر گھر یونیورسٹی ہیں یونیورسٹی سے کم کسی تعلیم ادارے کا تصور نہیں تھی ہر یونیورسٹی خود مختار تھی اس کے پاس جائداد تھی بورڈ آف گوورنر تھا تعلیم مفت تھی اور دنیاوی دینی تعلیم یک جاتی بادشاہ کا بیٹا میں پڑھتا تھا فقیر کا بیٹا میں پڑھتا تھا عالم میں ہی سے آتے تھے ڈاکٹر میں ہی سے آتے تھے انجینئر میں ہی سے آتے تھے جرنیل میں ہی سے آتے تھے صحیح بلکل صحیح یہ ہماری تاریخ ہے یکسانیت تھی یکسانیت تھی اور کتنے کامیاب لوگ تھے بلکل صحیح یہ وہ وقت تھا جبر صغیر میں فرانسیسی برطانوی ملازمتیں کرنے اور روزگار ڈوننے آتے تھے یہ اس جگہ پہ یہ وقت آیا ہے اس دھرتی کے اوپر یہ اس کی تاریخ ہے تاریخ ہے اس کی کیا بات ہے تو وجہ صرف یہ علم تھا جب انگریز نے قبضہ کیا تو سب سے پہلی بات جو اس نے سوچی وہ یہ تھی کہ یہاں کا جو ان کا نظریہ ہے یعنی کا طریق علم ہے مدرسہ اسے ختم کیا جائے صحیح ورنہ ان مسلمانوں پر حکومت آسان نہ ہو نہیں ہے بلکل ٹھیک ہندو اس کے لئے مسئلہ نہیں تھا ہندو طاقت کا پجاری ہے بڑا پہاڑ ہے سجدہ ریز ہو جو بڑا دریاء سجدہ کر لو آگ زیادہ لگے سجدہ کر لو ساپ آگے سجدہ کر لو صحیح بلکل صحیح جو اپنے سے طاقتور ہے اسے سجدہ کر لو بلکل ٹھیک ہے مسلمان اس کے لئے مسئیبت ہے اس نے کہا کہ ان کا سب سے پہلے نظام تعلیم ختم کر چنانچہ اس نے ختم کر دیا ایک ایسا نظام تعلیم دیا کہ جو صرف دفتری لوگ پیدا کرے جو نظام حکومت چلا سکے انہیں نیکی بدی ساچ جھوٹ اک باطل کا پتہ نہ ہو اسلام کیا ہے یہ وہ نہ جانتے ہوں ہو کون ہم مسلمان اسلام کیا ہے یہ نہیں پتا بلکل ٹھیک ہے جو آج کل کی صورتحال ہو گئی ہے اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس دور کے وہ علی العظم لوگ جو اتنے عظیم لوگ تھے کہ اگر انہیں پورے ملک کے حکومتیں بھی دی جاتی تو اس سے بھی وہ زیادہ کے اقدار تھے لیکن انہوں نے بوریوں پر عمریں گزاری سبحان اللہ زکاہ صدقات مانگ کر اکٹھے کیے اور دینی علوم کو زندہ لکھیں سبحان اللہ برنا انگریز نے تو ہر دینی علم کے جاننے والے پر ملازمت کے دروازے بھی بند کر دی ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم کہتے ہم آزاد ہیں آزاد ہی کس کو کہتے ہیں آزاد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے جیتا ہے بلکل صحیح ہمارا نظام تعلیم وہی ہے جو انگریز کا تھا ہمارا نظام عدالت وہی ہے جو انگریز نے دیا ہمارا نظام سیاست وہی ہے جو اس کا ہمارا نظام معیشت وہی ہے تو جس کی زندگی کا سارا نظام کسی کا ہے وہ خود کو آزاد کہتے ہیں بلکل صحیح بات ہے کسی صورت نہیں ہو سکتے یہ آزادی تو یہ ہے جیسے آپ توتے کو پنجرے سے نکال کر فال نکالنے مالک کو دے دیں جاؤ تو معزاد ہوں بلکل صحیح کارڈ نکالتے رہو پنجرے سے نکل جاؤں بلکل صحیح اور یہ شکوہ اپنے بزرگوں اور علماء سے بھی ہے کہ ملک بننے کے بعد یہ پھر زکاة صدقار پر کیوں بیٹھیں یہ کیوں نہیں انہوں نے کیوں نہیں مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی قومی دھارے میں لاؤ دینی تعلیم کو مضغم کرو اس دنیوی تعلیم کے ہمیں طالب علم دیو ہم پڑھاتے ہیں یا ہمارے طالب علموں کو بھی ہمیں پڑھاؤ بلکل صحیح بلکل صحیح زکاة غریبوں کا حق ہے ان پر خرج کرو تعلیم حکومت کے ذمہ ہے مجھے ایک بریک پہ جانا ہے عزیزی اور کچھ سوالات ہیں پھر بریک سے واپس آکے وہ سوال پریم میں شامل کرتے ہیں ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پریم میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے 033-4955-021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں بھیل کر سکتے ہیں المشتر.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے اپنا سوال لکھئے اور ہمیں بھیج دیجئے آپ کا سوال ہمیں اس پریم میں شامل کریں گے ایک مختصر کمرشل بریک حاضر ہوتے ہیں ہمارا ساتھ رہے گی موسیقی 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 ایک بار پھر خوش شامدید ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب عزت عمیر محمد اکرام عوان صاحب حضرت جی سوال ہمیں شامل کرتے ہیں موسیقی ایش لاہور سے کہتی ہیں کہ عمر بتیس سال ہو گئی ہے ماباپ نہیں ہے ایک بھائی اور ایک بہن شادی کے عمر جیسے جیسے گزرتی جا رہی ہے مایوسی بڑھتی جا رہی ہے ایسا کیا کروں کہ مایوسی سے نجات حاصل ہو جائے بیٹا ہر چیز اللہ کی طرف سے مقدر ہے لیکن انسان مقلف ہے کہ وہ اپنی کوشش جاری رکھے نتائج اللہ کریم کی طرف سے آتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے بیٹا کہ اللہ کی عطاعت کریں اللہ کی عبادت کریں اللہ کا ذکر کریں اللہ کو یاد کریں اور اس سے دعا کریں کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی ہے تو جتنا اللہ پر اعتماد قائم ہوگا اتنا آپ کا حسنہ آ جائے گا پریشانی کم ہو جائے گا بلکل صحیح اور پریشانی کا دنیا میں کوئی حل نہیں ہے سوائے اعتماد حلاللہ آپ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں نا کسی کا تعلق قائم ہو جائے کسی ہوتے دار سے تو اس کی پریشانی کم ہو جائے گا بلکل صحیح خواہ وہ اس کی مدد کرے نہ کرے اسے ایک اعتماد ہوتا ہے کہ جو کچھ بھگا لوئی تو فلان ہو گستان ہے بلکل صحیح اگر اعتماد عللہ نصیب ہو جائے تو پریشانی کم ہو جاتی ہیں حالات جیسے تکبیر میں ہیں ویسے پیش آتے ہیں لیکن ایک حوصلہ ہو جاتا ہے تو جو کچھ اللہ نے آپ کے حصے میں رکھا ہے وہ آپ کو بھی ملے گا جب رکھا ہے تب ملے گا لیکن اس کے لیے بیٹا اللہ کا ذکر کریں اللہ اللہ سیکھیں ذکر قلبی سیکھیں ذکر کریں اپنی دنیا بھی آسانیوں کے لیے بھی دعا کریں اور کوشش بھی کریں اور آخرت کے لیے بھی دعا کریں اگلا سوال شامل کرتے ہیں انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا کہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ ایسے گناہ سرزد ہوئے ہیں کہ شاید ان کی معافی نہ مل سکے اللہ سے بہت معافی مانگتا ہوں لیکن شاید اللہ بہت ناراض ہے بہت خوف اور تکلیف میں مبتلا ہوں کیا کروں چند آنسو ایک سجدہ سرد آ سبان اللہ سبان اللہ اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان اللہ اکبر سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ بیٹا بات یہ ہے کہ ہم توبہ کا معنی نہیں سمجھتے گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہم سب کرتے ہیں اور ہم سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں گناہ کو اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی ہے تو کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے اللہ کی نافرمانی ہے بلکل سے لیکن اللہ نے توبہ پر قید نہیں لگائی کفر کیا ہے شرک کیا ہے قتل کیا ہے بدکاری کی ہے کوئی قید نہیں لگائی کتنے گناہ کی ہیں یہ کہہ بھی نہیں لگا کتنا عرصہ کی ہیں یہ کہہ بھی نہیں کہتے ہیں مرنے سے پہلے برزخ منکشف ہونے سے پہلے توبہ کر لیکن توبہ کیا ہے زبانی اعلان توبہ نہیں ہے توبہ یہ ہے کہ اس سارے کردار کو چھوڑ کر اپنا کردار درست کر لیں بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح دامان محمد الرسول اللہ تھام لے اللہ اکبر فرمایا کوئی گناہ گناہ نہیں ہے بلکہ فرمایا اگر زیادہ خلوص سے تھام ہوں گے یبدل اللہ سیعاتہم حسنات تم نے گناہ کی ہے میں تمہیں نیکیوں کا سبانہ لگم سبان اللہ اللہ اکبر بیٹا ہم زبانی توبہ کرتے ہیں عملن میں ہی رہتے ہیں عقیدتاں میں ہی رہتے ہیں برنا وہ تو شاعر کے مطابق تو سب سے آسان ہے اللہ کو مناؤں سبان اللہ کوئی شک نہیں توبہ کر کے دیکھو مجھے زبانی نہیں عملہ بلکل صحیح توبہ ایک عمل کا نام ہے دعوے کا نام نہیں ہے بلکل ٹھیک عبداللہ راولپنڈی سے یہ کہتے ہیں کہ میری عمر تیرہ سال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی شخص حضرت جی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا میں بھی ان میں سے ایک ہوں کیا میں اس عمر میں حضرت جی کا بہت ہو سکتا ہوں ہاں جی بلکل ماشاءاللہ باپ جوان ہے اللہ باپ کو استقامت دے ضرور صحیح اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ یہاں پر آنا پڑے گا یہاں آجائے بچے جائے ایمیل کر دو تو بھی ہو جائے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے آپ ہمارا یہ جو نمبر سکرین پہ چلتا ہے اسی پہ کال کر کے وہاں سے ایمیل نمبر لے لیں اور اس میں آپ اپنا شامل ہو جائے عمران بٹ ہے گجرات سے یہ کہتے ہیں کیا جنات کو قابو میں رکھنا اور ان سے کام لینا شرعی اعتبار سے درست ہے اللہ 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 یہ بڑی عجیب بات ہے وہ کیا کہا تھا اور کسی نے عمر گزری ہے سی دشت کی سیہی ہے جنات کبھی انسان کے قابو میں نہیں رہتے اس لیے میرے پاس دلیل ہے ٹھیک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے انسانوں جنوں حیوانوں پرندوں ہوا ہر چیز پہ حکومت اتا کی تھی صحیح حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جنات کو جیل میں ڈالنا پڑتا تھا قید کرنا پڑتا تھا سزائی دینا پڑتا تھا صحیح بلکل صحیح مطلب ہے حکوم عدولی کرتے تھے سزا پارے بلکل بیت المقدس کی تعمیر پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی اور جنوں سے کروائی اور عالی شان عمارت میں آپ کا وقت وصال قریب آگیا آپ کا جو محل تھا اس کا ایک کمرہ اس طرف شیشہ لگا ہوا تھا آپ کے بہت عجیب و غریب شاہی محل عجیب کی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملتے ہیں میں نے تاریخ میں کسی بادشاہ کے ایسے محل نہیں پڑے بلکل ٹھیک بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں بڑے بڑے جی وہ غریب عمارتیں منوائی ہیں لیکن ایسے نہیں صحیح آپ دیکھیں جب ملکہ سبا آئی تو محل میں داخل ہونا سین سے گزر رہی تو اس نے وہ پانچے اوپر کر لیے کہ پانی سے گزرنا پڑے گئے تو بتایا گیا کہ نہیں پانی جو ہے اس پر شیشہ ہے تو آخر وہ بھی تو ملکہ تھی اس کے بھی تو محل ہوں گے لیکن کس صفائی سے شیشہ جڑا گیا تھا کہ اسے نہیں سمجھ جائی کہ یہ پانی پر شیشہ ہے کہ نہیں ہے ذرا آپ نزاقت اور نفاست دیکھیں پانی نیچے ہے شیشہ جڑا جا سکتا ہے یا آپ نفاست کا اندازہ کیجئے کہ آخر وہ بھی تو ملکہ تھی کیا بات اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس پر شیشہ ہے تو وہ کمرے میں کھڑے ہو کر ملازہ فرماتے تھے تعمیر کا تو وقتِ بھی صاحب اور آپ اس کمرے میں کھڑے ہو گئے آکے پردہ تھا تو آپ کا وصال ہو گیا تو تین مہینے تک جب ملازہ کا وقت آتا تو خبر باہر نہیں نکلنے دیا لی دربار نے انہوں نے فرمایا باہر پتا نہ چلنے جنوں کو بھی پتا نہیں چلنے تو جب ملازہ کا پردے ہٹا دیتے تو آپ کھڑے نظر آتے جنوں کو ملازہ فرماتے علم و قام میں لگے رہے ہیں یہ قرآن میں ہے تین مہینے بعد تعمیر مکمل ہو گئی تو ان کی وہ لاتھی جس کے سارے کھڑے تھے اسے دیمک کھا اور وجودِ آلی گر گیا تو قرآن کری فرماتا ہے کہ لَوْ يَا لَمُونَ الْغَيْبِ اگر یہ غیب جانتے ہوتے جن تو اس مشاکت میں کیوں لگے رہتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح قابو نہیں آتے تھے سزائیں پاتے تھے مار کھاتے تھے پتہ چڑھ گے فوت ہو گئے ہیں تو بلکل کام نہ کرتے بلکل صحیح تو میں اور آپ کے قابو کا بات ہے سوالی پیتنی ہوتا ہے یہ عملیات ہوتے ہیں شیطانی جن رابطہ کر لیتے ہیں بندہ سمجھتا ہے یہ میرے قابو ہیں یہ کہتے ہیں فلان کا نقصان کر دو تو کام تو شیطان کو ہو رہا ہے بلکل صحیح تو شیطانی عمل ہے شیطانی عمل شیطانی ہے آگے کام شیطانی ہے بلکل صحیح تو شیطان اس بندے کو قابو کر کے اس سے اپنا جال پھیلان آتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے جن قابو کیا حالانکہ جنہوں نے اسے قابو کیا بلکل صحیح میری تحقیق کیجئے بلکل صحیح اور یہ بڑی سچی بات اور بڑی سچی بات ہے اور اس میں اس سے بڑی دلیل اور کیا آئے گی اگر وہ جانتے ہوتے تو انہیں یہی پتہ چل جاتا کہ وہ مثال فرما گئے اور جارتے ہوتے یا وہ کسی کے قابو میں ہوتے تو ظاہر ہے ان کے قابو میں رہتے ہیں جن کے قابو میں اللہ نے دیئے تھے وہ تو انہیں قید کرتے رہے اندھیریں بیڑیاں پہناتے رہے پھر ان سے بغاوت کرتے رہے آپ کون ہیں جن کے قابو آپ جنوں کے قابو ہا جاتے ہیں برظاہر آپ کو لگتا ہے کبھی جنوں نے کوئی نیکی بھی کیے تو آپ ان سے برائی کراتے ہیں فلان کی پیسے چرالو فلان کی ٹانگ ٹوڑ دو فلان کی بطری چرالو تو ترویہ تو شیطان کی ہو رہی ہے آپ اس کے آلے کار بن گئے اصل عامل جو ہے اسے شیطان نے قابو کیا ہوا ہوتا ہے وہ جنوں کو قابو نہیں کرتا بلکل صحیح بات ہے مجھے ایک بریک پر جانا ہے حضرت جی واپس آگے پھر اور سوال آتے ہیں مجھے شامل کرتے ہیں ناثرین مہترم اگر آپ بھی سوال کے ذریعے ہمارے اس پر اس پر آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں اور ہمیں اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو علموشہ ڈوٹ ٹی وی کی ویب سائٹ پر جائے کوشن کے آپشن میں جائیے اپنا سوال لکھے اور ہمیں بھیج دیجئے آپ کا سوال ہم اس پر گرام میں شامل کریں گے ایک مقتصر کمیشل بریک حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ لئے پریام میں ایک بار کر خوشیام دین ناظرین مہترم آپ کے سوالات ہیں اور راہنگ بھائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی مہترم جناب عزت عمیر محمد اکرم آبان صاحب حضر جی اگلا سوال پریام میں شامل کرتے ہیں عمران لطیف ہے توبہ ٹیکسیں اسے گناہوں سے کیسے بچا جائے توبہ اکثر ٹوٹ جاتی ہے کوئی ایسا علاج بتا دیں گناہ نہ گناہ نہ ہو تو اس کے لئے تو بندے کو نبی ہونا چاہیے سبحان اللہ انسان ہے تو پھر گناہ تو کرے گا گیر نبی سے گناہ تو ہوگا لیکن احساس ہے گناہ گناہ سے روک لے گناہ کو گناہ سمجھا جائے بلکل سمجھا بندہ روک جاتے توبہ اس لئے ٹوٹ کی ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں سیدہ تعالیٰ شاہ بخاری تقریر فرمارے کہ گھون میں یہ قصبہ ہے چکوان سے سر بڑا تقریر ہو رہی تھی تو ایک ہندو نے چٹ لکھ کر گھیجی کہ اسلام میں نکاہ ہوتا ہے طلاق ہو جاتی ہے ہم ہندووں کے ہاں شادی ہو گئی ہو گئی بندہ مر کے عورت سانس جل جاتی ہے طلاق کا تسبب نہیں ہے شاہ جی مادویں بڑے مزہدار تھے آپ ہندو کو کون سی کتابوں کا حوالہ دیتے تھے انہوں نے کہا کوئی دھاگہ ہے کسی کے پاس دھاگہ لے آئے وہی دھاگہ لے آئے چاکو ہے کوئی چاکو دے آئے اس طرح پکڑو دھاگے کو پکڑا اس کو درمیان سے چاکو سے کار دو کار دیا بھئی کوئی چیز کٹ گئی ہاں جی کٹ گئی وہی دیکھ رہے ہو سیٹھ جی تم بھی دیکھ رہے ہو سندو سے کہا جی دیکھ رہا ہم کچھ چیز کٹ گئی کٹ گئی دھاگہ شاگہ پھینک دو ایسے یاد تو چاکو سے کٹ درمہ کچھ کٹا جی کوئی نہیں اس نے کہا تمہارا کچھ ہو تو تلال ہو تمہارا تو لکھا ہی نہیں ہے وہی کچھ نہیں تو کٹنا کیا ہے توبہ ہو تو ٹوٹے ٹوٹے نا ملکل صحیح لیکن ہی زمانی کہہ یہ توبہ توبہ تو اس احساس گناہ کا نام ہے جو گناہ سے روک دی ملکل صحیح بات اور یہ معاملہ اللہ کا اور آپ کے ہے اس میں تو توبہ اگر ٹوٹ رہی ہے تو کسورہ آپ ہی کہے اس میں کسی سے پرسنگ میرے بھائی ٹوٹتی تو ہے نہیں اس لیے کہ اس احساس کا نام ہے جو اللہ کے روپ روپ آپ کو ہو جاتا ہے یہ اللہ موشہ غلط ہو میں نہیں کہہ ملکل صحیح لیکن اگر ٹوٹ جائے تو اس کا پھر الہائی توبہ ہی ہے توبہ ہی ہے ملکل صحیح ویلڈنگ کھل جائے تو پھر ویلڈ ہی کیا جاتا ہے دس بار کھل جائے دس بار ویلڈ ہی ہوگا ملکل صحیح بات توبہ ہزار بار بھی ٹوٹ جائے سات بار اگر توبہ شخص کے بعد پھر توبہ ہی ہے لیکن ٹوٹتی کام ہے ٹوٹتی اس لیے ہے کہ کچھی ہوتی ہے دل سے نہیں ہوتی توبہ اصل ایک عمل اور ایک کیفیت کا نام ہے کہ جب بندے کو ادراک ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافت اللہ کی روح اور وہ کہتا ہے کہ اللہ بھول ہوگی پھر نہیں کروں اس سے احساس گناہ ہوتا ہے تو وہ گناہ سے ہوگی آپ بھول کر غلطی سے زیادر تو نہیں تھا یہ توبہ کیوں نہیں توبہ کمیٹمنٹ ہے نا کمیٹمنٹ ہے پتہ ہے اسے موت موتوں نہیں بہتا ہے بلکل صحیح بہتا ہے گناہ سے یہ یقین ہو جائے کہ ساللہ خفوں گزید نہیں تو پھر نہیں ٹوٹے گی زی شاہ نے اسے سے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ شہد میں شفاہ ہے شوگر کا مریض شہد کھا سکتا ہے بلکل کھا سکتا ہے میں شوگر کا مریض دوں ناشتے مرد شہد کھاتا ہوں صحیح بیٹا دنیا میں کوئی چیز زہر نہیں ہے یہ عطمت کا اصول ہے جس چیز کی زیادتی ہو جائے وظاہر بن جاتی ہے آپ ایک آدمی کو پانچ کے لدود پہ لادے اسے مر جائے صحیح بلکل کھا جسے ہم ظاہر کہتے ہیں سنگ کیا زائر ہے فلانا اس کی مقدار یہ ہے کہ آپ سنگ کیا کا تیل بنائیں آپ حلوہ پکائیں اس تیل میں سری کی نوک ڈبویں وہ نوک علوے کی چمچ میں لگا کر ایک پلیٹ علوہ اوپر سے کھا لیں وہ کھانے کے صحیح صحیح بلکل صحیح وہی تیل کا کترہ علوے میں ملا دے کھانے والا مات جائے بلکل صحیح تو تیب کا اصول یہ ہے کہ اس کی قوانٹیٹی جو ہے وہ معین ہے ہر ایک کے لیے کہ کون اس تیز کو کتنا حضم کرتا بلکل صحیح اب یہ شگر والے کو ہے کہ وہ کتنا شاید کھا سکتا ہے تو میں ایک چمچ تو روزہ نہ کھاتا ہوں اب میں پہ بھر شاید کھا لوں تو پھر تو مشکل ہوئی بلکل صحیح تو اس دوسری بات ایک اور ہے ایک طبیب نے یہ تجربہ کیا تھا کہ شاید اس نے آٹھ جریبوٹیاں سیلیکٹ کی ان کے باغ لگائے تھے جیسے بنفشہ ہے گلاب ہے مختلف ان کے پھر شاید بنوائے تو ہر مرض کا علاج اس شاید سے کرتا صحیح وہ خلپ قسم کے شاید ہیں تو آپ شگر کے لیے کھلائی کا شاید استعمال کریں کیکر کا شاید استعمال کریں کوئی ایسی مکھیاں لگوائیں جہاں وہ ہوں وہ اس پھول سے لائیں سبحان اللہ کھلائی کا اور کیکر کا بلکل صحیح بلکل صحیح کسی طرح اور امراض کے لیے قدیم بخار کے لیے آپ کھلائی کا شاید تھائیں گے بخار کسی علاج سے نہیں جاتا سبحان اللہ بلکل صحیح تو ہر چیز کا قاعدہ ہے نا ہمارے ہم کا مصیبت یہ ہے جو شاید اصل تو جنگلی جو ہوتا ہے وہ تو نیچرل ہو وہ تو ملتا نہیں جو بناتے ہیں چھتوں سے یہ گوڑ گول کے وہاں رکھ دیتے ہیں وہ مکھی بھی کہتے ہیں ہر چیز آسانی پسند ہوگی وہ کہتے ہیں ریڈی میڈ ہے یہی سے لے دیں یہی سے لے دیں اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں محمد احمد لطیف ہے مظفر آباد سے یہ کہتے ہیں قضاء نماز ادا کرنے کا صحیح وقت کیا ہے عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ صبح سوہ آٹھ وجہ قضاء نماز ادا کی جائیں نہیں نہیں ہر وقت کی جا سکتی ہے بغیر ممنوع وقاق کے جب چاہیں ادا کریں صحیح اور زیادہ قضائیں ہوں تو اصل آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت کے ساتھ نماز لوٹا لی جائیں لوٹا دی جائیں اصل کے بعد چونکہ اصل کے بعد سجدہ مناسب نہیں ہے تو اصل کی نماز فرض ادا کرنے سے پہلے قضاء پڑھ لیں پھر وقت کی نماز پڑھ لیں صحیح باقی اوقات فجر کی بھی جو ہے وہ فجر کے بعد بھی سجدہ مناسب نہیں ہے تو فجر کی نماز ادا فرض ادا کرنے سے پہلے قضاء کر لیں پھر فرض ادا کر لیں باقی نمازوں کے بعد کریں یا پہلے ہر نماز کے ساتھ ایک نماز لوٹاتے رہیں تو اللہ مہربانی کرتا ہے آسانی ہو جاتی ہے تو اگر آپ مسلسل کریں ایک دن دس دنوں کی نماز میں لٹانی ہے تا بھی درست ہے محمد شعب ریحان یہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ میں کیا فرق ہے یہ کیسے معلوم ہو کہ کون سی خواہش دل سے پیدا ہو رہی ہے اور کس چیز کی تمنہ دل کر رہا ہے کیا دل نفس کے اختیار میں ہوتا ہے اور دماغ ضمیر کے دل بادشاہ ہے اور دماغ جو ہے وہ ایڈمسٹریٹر ہے باڈی کا صحیح دل سے حکم لیتا ہے آگے ایڈمسٹریشن وہ چلاتا ہے دل سے حکم لیتا ہے دماغ آگے باڈی کا سارا نظام چلاتا ہے ایڈمسٹریشن اس کے پاس ہے صحیح قوت حاکمہ دل کے پاس ہے سبحان اللہ جس بات پہ آپ عمل کرتے ہیں وہ دل کا حکم ہے صحیح بلکل صحیح جو سوچتے رہتے اور عمل نہیں کرتے وہ دماغ کا مشورہ ہے صحیح وہ مشورہ ہے وہ دماغ کا مشورہ ہے دماغ صرف مشورہ دے سکتا ہے حکم نہیں دے سکتا ہے دماغ اس کے تابع ہے بلکل صحیح دل حاکم ہے ایک آدمی جوہ کھیلتا ہے اور اجڑ گیا جائداد گیا ہے کیوں کھیلتا ہے؟ یار دل کرتا ہے دماغ اسے بھی کہتا ہے کہ یار کیوں اجڑ رہے ہیں؟ بلکل صحیح بات ہے یہ غلط بات ہے اس کی طرف نہیں جانا ہے لوگ شراب پیتے دھت رہتے ہیں دولت اجاڑ دیتے ہیں کہتے رہتے ہیں یہ بری چیز ہے یہ بری کیوں کہتے ہیں؟ ان کا دماغ کہتا ہے برا کام دل کہتا ہے پیو بار پیتے ہیں صحیح لوگ رہا دن اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں دماغ کہتے ہیں وہ کام بیتھا وہ بیتھا وہ بیتھا دل کہتا ہے یہ کرو بلکل صحیح بھائی جدر دل چاہتا ہے وہ کام ہوتا ہے باقی جو سوچیں آتی ہیں اور ہم کرتے نہیں وہ مشور دماغ کے دل حاکم ہے بادشاہ ہے دماغ اس کا نائب اور administrative انچارج ہے بلکل صحیح ہر ہر پٹھے کو حکم دماغ سے جاتا ہے پلک جھپکتی ہے تو اس تک بھی دماغ کا حکم پہنچتا ہے بند کرو کھولو صحیح ہر حرکت سکون دماغ کتاب ہے لیکن دماغ دل کتاب ہے دل کتاب ہے آپ دل میں اگر نفس نفس کا وہ کہتے ہیں کہ تعلق دل سے ہے اور ضمیر کا دماغ سے نفس کا تعلق دنیوی چیزوں کی پہچان سے ہے صحیح نفس کہتے ہیں ایک اس قیفیت کو جو اجا کے مل کے بدن بننے کے بعد اس میں ایک شناخت آگئی میٹھے کڑوے کی لذت کی غیر لذت کی ایک احسا یہ بھی رپورٹ دماغ کو کرتا ہے کہ یہ میٹھا ہے صحیح یہ کرنا چاہیے یا کہ دماغ کی مرضی وہ قبول کرے نہ کرے بلکل صحیح ہے نفس اے سچ حاکم نہیں ہے دل حاکم ہے دل حاکم ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح نفس رپورٹ کرتا ہے دماغ کو کہ یار یہ کام بڑا میٹھا ہے وہ کہتے ہیں نہیں کرنا صحیح وہ کیوں کہتے ہیں نہیں کرنا اسے دل کہتے ہیں نہیں کرنا نہیں کرنا بلکل ٹھیک بلکل صحیح یہ کام کروا ہے مشکل ہے وہ کہتے ہیں کرنا ہے کیوں کرنا ہے وہ کم ہے دل کہتے ہیں دل کہتے ہیں کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے آخر میں مصطفیٰ مشیر سعودی عرب سے یہ کہتے ہیں کام کے سلسلے میں سعودی عرب آیا تھا کام نہیں مل رہا پریشان ہوں دعا کے درخواست ہے حضرت جی اس کے ساتھ ہی میرے پرگرام کا وقت آپ نے اقتدام کو پہنچا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ناظرین مہترم اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پرگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پر ہمارا نمبر موجود ہے 0334-955-021 اس پہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کریں آپ کا سوال ہم اس پرگرام میں شامل کریں گے اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو almushar.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے question کے option میں اپنا سوال لکھی ہمیں پھیج دیچے ہم آپ کا سوال اس پرگرام میں شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی آج کے پرگرام کا وقت آپ نے اقتدام کو پہنچا منورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی